موسیقی سب کہاں کچھ لالو و گل میں نمائیہ ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کی بنہا ہو گئی السلام علیکم میں ہوں زشان اور میں قتلگاہ شریف سکردو سے آپ سے مخاطب ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے دور کی کئی نامی گرامی شخصیات دفن ہیں جو اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں انہی میں سے ایک مجاہد ملک اور فخر کشمیر کہلانے والے کرنل احسان علی ہے کرنل احسان علی جنگ آزادی گلگت بلدستان کے ہیرو ہیں جنہوں نے سکردو کو دشمن سے آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا جنگ آزادی بلدستان کا منفرد واقعہ مارکہ تھرگو پڑی بھی انہی کی قیدت میں لڑا گیا تھا کرنل احسان علی کو ان کی شاندار خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے ستارہ جرت سے نوازا ان کی رہلت 1996 میں سکردو میں ہوئی اور انہی کی وسیعت کے مطابق قتلگاہ شریف میں یعنی اس جگہ انہیں دفن کیا گیا جبکہ حکومت نے چنارباہ گلگت میں ان کی علامتی قبر بھی بنا رکھی ہے آج ان کی برسی ہے اور بہت سارے لوگ ان کے قبر پر آ رہے ہیں فاتحہ خانی کر رہے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں انہی میں سے ایک شخصیت کو ہم دیکھ رہے ہیں جناب محمد حسن حسرت صاحب جو کی معروف سکولر ہے اور موریخ ہے حسرت صاحب سے ہم کرنل احسان علی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنل احسان علی جو گلگت بلسستان کی جنگ آزادی کے ہیرو گزرے ہیں بالخصوص بلسستان کی جنگ آزادی اور کرگل لداخ سیکٹر پہ ان کی جو خدمات ہیں انہا قابل فراموش ہیں وہ ایریا کمانڈر کے حصیت سے اس علاقے میں خدمات انجام دیتے رہے کرنل احسان علی کے تعلق نظر سے تھا اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہاں سیکنڈ بیٹری جوائن کیا تھا بیٹش انڈین آرمی میں اور اس کے بعد پھر انفنٹری میں وہ منتقل ہو گئے تھے اور جنگ آزادی سے پہلے پہلے یعنی انقلاب گلگت سے کچھ دن پہلے وہ بونجی میں ٹرانسفر ہو کے آئے تھے تو بلسستان کی جو مہم تھی جنگ آزادی کی اس میں ان کو ایریا کمنڈر بنا کے یہاں بھی جا گیا تھا اور انہوں نے وہ کارہائے نمائیہ انجام دیے بلسستان اور کرگلہ لداخ سیکٹر میں جو تاریخ میں مرقوم ہے اور یہ صدیوں یاد رکھے جانے والی ان کی خدمات ہیں جنگ آزادی کے جو ابتدا ہوئی تھی وہ دس اور گیارہ فروری کی رات سے شروع ہوئی تھی گلگت سے دو گروپ نکلے تھے ایک میجر اس وقت تو میجر تھے کرنل احسان علی صاحب میجر احسان علی کی قیادت میں یہاں سھری کے راستے سے اور دوسرا گروپ بابر خان کی کپٹن بابر خان کی قیادت میں جو بشو پرکشخ سے گزر کے آنا تھا لیکن بابر خان کا گروپ ایک دن لیٹ ہوا احسان علی صاحب دس اور گیارہ فروری کے رات کو ہمارے گاؤں سندس میں ان کے فوج وہ لے کے دریا پار ہو کے وہ آئے اور اسی رات یہاں شاونی پر وہ حملہ ور ہوئے یہاں مندکھر گنگو پیکول اور ابو لٹکھ چاروں طرف سے گھرے میں لے کے یہاں ڈوگرا جو گریزن تھا اس وقت اس پہ انہوں نے فیرنگ شروع کی لیکن کچھ غلط پالسنگ کی وجہ سے ان کو ایک دفعہ ریٹریٹ بھی کرنا پڑا اور کومرہ میں تین ہفتے تک انہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر منتقل کر کے کومرہ میں قائم کیا اور تین ہفتے کے بعد دوبارہ وہ آئے اور سندس میں انہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر قائم کیا اور پھر بدستور اس سے چھاونی پہ اس کا محاصرہ کر کے ان کو ہتھیار گالنے پہ مجبور کیا اور پھر یقیناً وہ محاصرہ تو بہت عرصہ تک رہا چھاونی کا لیکن قرمال احسان علی نے اپنی فوج لے کے وہ آگے وہ ایڈوانس ہوئے اور کرگل اور لداخ نبرا کے سیکٹر میں انہوں نے بڑی کامیابیان حاصل کی اور اسی کی نتیجے میں گلگت بلتستان کا وسیع و عریض رقبہ آزاد ہوا اور پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا ہے قرمال احسان علی کہ موت چوبیس مجھ انہوں سے چھانوے کو واقعہ ہوئی اور ان کے وسیعت کے مطابق ان کو سکردو قدرگاہ شریف میں جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہاں آپ کا مدفن موجود ہے تو قرمال احسان علی کی ختمات کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی